بسم اللہ الرحمن الرحیم قبیرہ گناہوں میں سے ایک اور بڑا گناہ جس پر بہت شدید وعیدیں ہیں وہ ہے عورت کا اپنے شوہر کی ناشکری کرنا اپنے شوہر کو ستانا آپ لوگ اگرچہ خواتین نہیں ہیں سب مرد بیٹھے ہیں یہاں پہ لیکن دو وجہ سے یہ بیان کر رہا ہوں نمبر ایک علم ہو جائے کہ گناہ کیا ہے دوسرا کم از کم اپنی بچیوں کی صحیح تربیت کریں اور تیسری بات یہ کہ انٹرنیٹ پہ بہت ساری خواتین بھی سنتی ہیں شادی شدہ جو شادی شدہ ہیں ان کو شوہر کا حق پتا چل جائے جن کی نہیں ہوئی تو ان کو پہلے سے پتا چل جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ سجدہ کرے تو عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرے اگرچہ اجازت نہیں ہے سجدہ کرنے کی لیکن اگر ہوتی تو عورت کو حکم دیا جاتا آج ہماری جو خواتین ہیں وہ یورپ سے بہت متاثر ہیں میڈیا پہ اس قسم کی بحثیں چلتی ہیں کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے مساوی ہیں دکھایا جاتا ہے ڈراموں میں فلموں میں شوہر کا جو تصور ہے وہ بوائی فرینڈ کا تصور پیش کر کے دکھایا جاتے کہ شوہر وہ شوہر نہیں ہے بوائی فرینڈ تو بوائی فرینڈ والے ہی جیسے اس سے ریکوائیمنٹ ہوتی ہے جن چیزوں کی تو آج کل خواتین کی یہی ریکوائیمنٹ ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح حدیث ہے ایک صحابیہ اس کو آپ نے فرمایا انت لا تستغنیان کا انہو کہ تم اپنے شوہر سے مستغنی نہیں ہو وہ اپنے شوہر کی شکایت کر رہی تھی کچھ تو آپ نے تنبیہ فرمائی کیا مطلب کہ تمہاری زندگی تمہاری عزت تمہارا معاش تمہارے شوہر سے وابستہ ہے شوہر ہے جو کھلاتا پھلاتا بھی ہے شوہر ہے جو عزت کی حفاظت بھی کرتا ہے شوہر ہے جو بیوی کو رہائش کا بندوبس بھی دیتا ہے اس کی اولاد کا کفیل بھی ہوتا ہے یہ اتنی بڑی نعمتیں ہیں اتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ عورت اس کا ساری زندگی بھی اگر ان نعمتوں کا شکر ادا کرتی رہے تو ادا نہیں ہوگا اور یہ اس میں ایک مزید بات یہ کہ وہ بھیکاریوں کی طرح نہیں دیتا وہ یہ سمجھ کے دیتا ہے کہ یہ میری بیوی کا حق ہے عزت کے ساتھ محبت کے ساتھ کھلاتا ہے تب ہی تو کسی دن ناغہ کرے تو بیویاں لڑتی ہیں بھیکاری لڑ سکتا ہے کبھی کہ آپ نے مجھے روٹی کیوں نہیں دی تو کتنی عزت کے ساتھ اس کو کھلاتا ہے اس کو عزت دیتا ہے ساری زندگی ساری زندگی اس کی عزت کی حفاظت کرتا ہے کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا عورت کو ایک تحفظ کا حساس ہوتا ہے کہ میرا شہر ہے تو یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں عورتوں کو ان نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے پھر اگر شہر کی طرف سے کبھی کچھ اونچ نیچ ہو جائے تو برداشت کرنا چاہیے خواتین برداشت نہیں کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح حدیث ہے کہ میں نے جہنم میں دیکھا فوجدت اکثر اہلہن نسا میں نے دیکھا جہنم میں عورتیں زیادہ ہیں یا آپ نے صحابیات سے کہا کہ جہنم میں عورتیں زیادہ ہیں تو صحابیات نے اس کی وجہ پوچھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تکثرنا اللعن و تکفرنا العشیر تم لانت بہت کرتی ہو ذرا سے کوئی کسی سے ہو جائے تو بددعائیں ایک دم نکلنا شروع اور دوسری وجہ بیان کی شہر کی ناشکری کرتی ہو پھر اس ناشکری کی تفصیل بیان کی فرمایا شہر ساری زندگی کھلاتا ہے ضرورتیں پوری کرتا ہے کبھی کسی دن اس سے کوتا ہی ہو جائے مونچ نیچ ہو جائے تو عورتیں کہتی ہیں مار ایتو منکم خیرن قدو ہم نے آپ کی طرف سے کبھی کوئی بھلائی دیکھی نہیں آپ کے گھر میں ہمیں کچھ ملا ہی نہیں ہے تو یہ بڑا کڑوا جملہ ہے بہت خطرناک جملہ ہے کہ ساری زندگی کے حسانات پہ ایک جملے سے پانی پھیڑ دیا تو اپنے گھروں میں اپنی بچیوں کی بھی تربیت کرنی چاہیے بیٹیاں ذرہ ذرہ سی شکایتیں لے کر آ رہی ہوتی ہیں شہر کی تو مائیں بجائے سمجھانے کے اور کان بھرتی ہیں اور کان بھرتی ہیں اور اس کو ورگلاتی ہیں کہ نہیں یہ مطالبے کرو یہ مطالبے کرو اس سے یہ بھی کہو اس سے بھی کہو ابھی سے قابو میں رکھو تو قابو میں آ جائے گا تمہارے اببا کو بھی میں نے ایسے ہی قابو کیا تھا پہلے دن سے میں نے نکیل دے کے رکھی تو سیدھے چلے ہیں ورنہ میں بھی تمہاری طرح مظلومانہ زندگی گزارتی شروع سے ہی ٹائٹ کر کے رکھو اس کو ٹائٹ کر تو وہ شروع شروع میں چونکہ محبت کا غلبہ ہوتا ہے شوہر میں تو وہ بھی بیچارہ ٹائٹ ہوئی آتا ہے دولن کو خوش کرنے کے لئے پھر ساری زندگی وہ بیچارہ گدہ ہی بنا رہتا ہے فروں اور عورتیں اس پہ سوار ہو کے کہتی ہیں سبحان اللذی سخر لنا ہدا وما کننا لہو مقرمین وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ پاک ہے وہ ذات جس نے اس گدے کو ہمارے تابع بنا دیا ورنہ ہم اسے مسخر نہیں کر سکتے تھے ٹھیک ہے تو گدہ تو خیر نہیں کہنا چاہیے لیکن سمجھتی بہت ساری اسی طرح ہیں تو اپنے گھر میں اپنی بہنوں کی بچیوں کی تربیت کرنی چاہیے حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک صحابی اکو کہ تمہاری جنت اور تمہاری دوزخ تمہارا شہر ہے اس کو خوش کر لیا جنت ہے اس کو ناراض کر لیا جہن آج میڈیا کے ذریعے عورتوں کی حقوق کی باتیں ہو رہی ہیں وہ حقوق نہیں جو عورتوں کی حقوق پامال ہو رہے ہیں وراست نہیں دی جا رہی ان کو بعض شہر بیویوں کو بیجا مارتے پیٹھتے ہیں سندھ میں دستور ہے عورت لڑکی کی قرآن سے شادی کرا دیتے ہیں پھر اس کی سائے زندگی شادی نہیں ہوتی یا بعض بدخلاق ہوتے ہیں سگرٹ سے جلاتے ہیں بیویوں کو تہذاب پھیکتے ہیں یہ حقوق کی بات ہو تو سمجھ میں آتی یہ بات یہ تو ملنے چاہیے عورت کو حقوق یہ ظلم رکنا چاہیے لیکن یہ حقوق نہیں بات بات کچھ اور حقوق کی ہوتی ہے کہ بھئی شہر کون ہوتا ہے بیوی کو روکنے والا کہ گھر میں رہے وہ شہر کون ہوتا ہے پابندیاں لگانے والا تو یہ جو باتیں ہیں نا یہ لا شہری طور پر میڈیا کے ذریعے عورت کو آزاد کیا جا رہا ہے اور جس دن عورت آزاد ہو گئی اس کا نقصان عورت کو یہ ہوگا کہ مرد پھر شادیاں کرنا چھوڑ دیں گے کہیں گے کون بیوی کی ٹینشن پالے گھر لا کے عزت سے کھلائے وہی حشر ہوگا جو یورپ کی عورتوں کا ہے کہ نہ کسی کی بیوی ہے نہ کسی کی بہن ہے نہ کسی کی ماں ہے اور نہ جو ہے وہ جو ہے وہ اس کا کوئی کسی سے بیٹی ہے وہ کسی کی بس وہ گل فرینڈ ہے جب تک شہوت پوری کرتی ہے انسان کی مرد کی تو مرد اس کے نخرے اٹھاتا ہے عمر ڈھلک گئی ایسے نظر انداز کر دیتا ہے جیسے ٹیشو پیپر جو ہے نا صاف کرنے سے پہلے کتنا اچھا لگتا ہے اور جب گندگی صاف کر تو کچرے میں پھیک دیتے ہیں تو وہاں جو عورت بڑی ہوتی ہے اس کو دیکھو کچرے جیسے زندگی ہے اس کی اور ہمارے ہاں جیسے جیسے عورت بڑی ہوتی ہے تو کتنے بچوں کی ماں ہوتی ہے پھر کتنوں کی نانی تو کتنوں کی دادی اس کی عزت اس کا احترام بڑھتا چلا جاتا ہے پوتے نوازے دعائیں کراتے ہیں سر پہ ہاتھ رکھواتے ہیں جنازے اٹھتے ہیں تو کتنا روتے ہیں گھر جو ہے بے آباد ہو گیا عزت بڑھتی چلی جاتی ہے تو یہ خواتین جو ہے کان نہ دھریں کہ ڈرامے کیا کہتے ہیں اور میڈیا کیا کہتا ہے اللہ اس کے رسول نے جو باتیں بتائی ہیں اسی میں ان کی خیر ہے شوہر کو راضی رکھ کے چلیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کے کچھ بنیادی حقوق بیان کی ہیں آج ان حقوق کو خواتین پامال کر دیتی ہیں قرآن نے بھی بیان کی ہیں پہلے ان حقوق میں شوہر کا سب سے بڑا حق یہ ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے اَرْ رِجَالُ قَوَّمُونَ عَلَ النِّسَاءَ فرمایا ہم نے مرد کو عورت پہ حاکم بنایا ہے اس صاف لفظوں میں قرآن کی الفاظ مرد کو عورت پہ حاکم حاکم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت مرد کی غلام ہے یہ مطلب نہیں ہے غلام باندیاں ہوا کرتی تھی باندیاں جو دشمن کی عورتیں جو میدانِ جہاد میں قید ہو کے آتی تھی وہ باندیاں ہوتی تھی وہ غلام ہوتی تھی حاکم میں حاکم اور محکوم میں اور غلام اور آقا میں ایک بڑا فرق ہوتا ہے حاکم کہتے ہیں جو جماعت کا امیر ہو منتظم ہو جو مینیجر ہوتا ہے جو منیجمنٹ کی طاقت جس کے ہاتھ میں ہوتی ہے اس کو حاکم کہتے ہیں باقی اس کے جو محکوم ہے اس کے غلام نہیں ہوتے اس کی میں ایک مثال دوں جیسے تولیح والے سفر کرتے ہیں تو پانچ چھے آدمی یا دس آدمی کسی ایک کو امیر بناتے ہیں نا تو وہ امیر شریعت کی اسطلاح میں حاکم ہے کیا مطلب کہ جب بھی رائے کا اختلاف ہوگا تو آخری بات کس کی معنی جائے گی بولے بھائی امیر کی اب یہ نہیں کہ وہ امیر ان کا مالک بن چکا ہے اور وہ یہ سارے اس کے غلام ہیں اور اس کے سامنے بس سر جھکا کہ ہر وقت بیٹھے رہیں گے یہ سارے اپنے سارے کام کریں گے لیکن جب بھی کوئی کام تیہ ہوگا تو ہر وہ کام جس میں اختلاف رائے کی ایک سبیل نکلتی ہو تو اس میں آخری بات کس کی ہوتی ہے امیر سب کو ماننا پڑے گا اب امیر ہے تو اس کی مانو اور جو امیر ہوتا ہے تو اس کا ذرا اکرام دوسروں سے زیادہ ہوتا ہے کیونکہ وہ امیر ہے کیونکہ اکرام نہیں کریں گے تو پھر اس کی بات کی اہمیت نہیں دل میں آئے گی وہ زلیل ہو جائے گا تو جو گھٹیا کم کر ہو جاتا ہے اس کی اہمیت نہیں آتی دل میں تو امیر تو جب بھی کسی بات میں اختلاف ہوگا یہاں تک کہ یہی تک مشورے ہوتے ہیں آج کھانے میں کیا پکے گا بھئی متقلم کون ہوگا اگر امیر نہ ہوتا تو میں کہہ رہا بھئی یہ متقلم ہوگا اگرہ نہیں یہ ہوگا اگرہ یہ ہوگا کیسے فیصلہ کریں گے کون ہوگا متقلم پہ ہی لڑتے رہیں گے چار مہینے کی جماعت چار مہینے لڑتی رہے گی اور ایک گشت بھی نہیں ہو سکے گا کہ متقلم کون ہوگا تو شریعت کے ایک اصول ہے کہ جب بھی سفر میں نکلو کسی ایک کو امیر بناو پھر اس کی اطاعت کرو تاکہ اختلافات ختم ہو جائیں تو میاں بیوی کی جو زندگی ہے اس میں بہت سارے پہلو پہلے دن سے آتے ہیں جس میں دونوں کی رائے میں اختلاف ہوتا ہے شوہر کی ایک رائے ہوتی ہے بیوی کی دوسری رائے ہوتی ہے تو اب اگر کسی ایک کو ذمہ دار نہ بنایا جاتا امیر نہ بنایا جاتا تو جھگڑے ہوتے طلاقیں ہوتی کھینچتا نہیں ہوتی وہ کہتا ہے میری وہ کہتا ہے میمان وہ کہتا ہے میری چلے گی وہ کہتا ہے میری چلے گی تو اللہ نے یہ فیصل حل کر دیا فرمایا کس کی چلے گی بتائیں بھائی آپ تو بیوی ہیں موجود نہیں ہیں کسی کی سننی رہی سب بول دیں تاکہ کسی کا پتہ نہ چلے کس نے بولایا تو میں بھی دیکھیں کتنا بہادر بن کے بول رہا ہوں ایسی بات حالانکہ میری تو پوری ریکارڈ ہو رہی ہے سوچ لیں میں جب جان پہ کھیل کے ایسی باتیں کر سکتا ہوں تو آپ لوگ کیوں نہیں کر سکتے تو آخری رائے کس کی ہوگی شوہر کی ہوگی قوامونہ کے یہ مطلب ہم نے حاکم بنایا ہے امیر بنایا ہے ذمہ دار بنایا ہے تو اس کی بات اب کتنے مواقع آتے ہیں جہاں میاں بیوی کا اختلاف ہوتا ہے لیکن عورتیں ہمیشہ اپنی ٹاموچی رکھنے کی کوشش کرتی ہیں میری چلے گی میری بڑے اہم اہم مواقع آتے ہیں جن میں جو ہے نا وہ بچوں کی تعلیم کا مسئلہ شوہر نہیں سمجھ رہا مناسب کہ میں اس سکول میں پڑھاؤں بلکہ وہ یہی مناسب نہیں سمجھ رہا کہ میں کسی بھی سکول میں پڑھاؤں مثال کے طور پر اس کی ایک رائے ہے کہ اس سکولوں کا محول خراب ہے میں گھر میں پڑھاؤں گا یا ٹیوشن لگواؤں گا تو اس میں بیوی رائے تو دے سکتی ہے کہ نہیں جی ایسے نہیں آج کل کیسے ہو گیا آپ دماغ خراب ہو گیا سب کچھ سمجھا دے اس کو لیکن چلے گی کس کی شوہر کی بس شریعت کہتی ہے شوہر جو کہہ رہے ہیں اولاد کی ذمہ داری اولاد کی تعلیم یہ کس کا بنیادی حق ہے کیونکہ اولاد پر پہلا حق اللہ نے باپ کو دیا ہے ماں کو حق بعد میں دیا ہے ماں کا احترام تو حسن اخلاق میں تین گناہ باپ سے زیادہ بڑھا دیا بچے کو پابند بنائے کہ ماں کو خوش رکھے لیکن حق اتھارٹی کس کی ہے وہ باپ کو دیئے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ اللہ فرماتے ہیں جس کے لئے بچہ جنا ہے عورت نے یعنی جو بچے کا مالک ہے تو مالک کس کو اللہ قرار دے رہے ہیں بچے کا نصب چلتا ہے باپ پتھان ہے تو بچہ پتھان باپ پنجابی ہے تو بچہ باپ سرائی کی ہے تو بچہ سرائی کی باپ سید ہے تو بچہ سید سمجھا جائے گا تو یہ اللہ نے ایک حق دیا ہے اس کو تو میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ تعلیم کے مسئلے میں اختلاف ہوا کہ بچے کی تعلیم کہاں ہوگی بیوی نے کہا نہیں وہاں ہوگی شوہر کہا رہا نہیں یہاں ہوگی اس پر تلاف ہو گئی تلاف ہو گئی اور عورت بچے لے کے چلے گئے جس کا پلہ بھاڑی اور پھر وہ بچے لے کے چلا جاتا ہے تو تلافیں ہو جاتی حالانکہ وہ لڑکی شری پردہ بھی کرتی تھی نمازی بھی تھی مگر یہ نہیں پتا کہ میرا دائرہ کار کہاں تک ہے مجھے یہ اجازت بھی دی ہے یا نہیں دی شریعت نہیں سے تو شوہر کو سمجھایا تو جا سکتا ہے اپنی رائے بھی دی جا سکتی ہے لیکن اس عورت اپنی رائے کو شوہر پر مسلط نہیں کر سکتی اسی طرح شادیوں کا مسئلہ آتا ہے کہ بیٹیوں کی شادیاں کہاں ہوں گی اس میں اللہ نے اس میں تو ذرا بھی عورت کی دخل اندازی نہیں ہے اس معاملے میں آپ اولیاء کے فہرس دیکھیں نا کہ بیٹیوں کی شادی کی ولایت کس کو اللہ نے دی ہے تو سب سے پہلے باپ ہے اس میں باپ پھر باپ کے بعد دادا ہے بی بی ماں پھر بھی نہیں ہے دادا کو حق دے دیا ماں کو نہیں دیا دادا بھی نہیں ہے اگر کسی کا سگا بھائی ماں سے زیادہ اللہ نے کس کو حق دی ہے سگے بھائی کو ولایت دی ہے سگا بھائی اپنی بہن کے شادی کرا دے ایک جگہ ماں کہیں اور کرا دے تو شریعت بھائی کے نکاح کو کنسیجر کرتی ہے بھائی کے نکاح کو معتبر مانتی ہے ماں کے نکاح کو معتبر نہیں مانتی ہے پھر سگے بھائی کے بات ہے چچا چچا کے بعد چچا زاد بھائی کیوں اس لیے کہ مرد جو ہے نا مرد وہ اپنے خاندان کی عورتوں کے معاملے میں بڑا غیرت مند ہوتا ہے اور اسے لوگوں کی چلاکیاں بھی زیادہ معلوم ہوتی ہیں تو شریعت نے اتنا اہم معاملہ عورت کے حوالے کیا ہی نہیں ہے کیونکہ لڑکی کی ماں کو بے خوب بنانا پانچ منٹ کا دام ہے کوئی بھی آئے گا اوٹ پٹانگ چرسی ہیروینجی اور ایسی چکنی چپڑی باتیں کرے گا ایسی دولت کی نمائش کرے گا میرا یہ دیکھیں چیک دیکھیں یہ میرے پا پیسہ دیکھیں گاڑی دیکھیں کئی سے کرائے پر گاڑی لے کر آئے گا اور جناب وہ ماں تو فوراں پکھل جائے گا ایسا میری بچی تو موش کرے گی سبان اللہ تو خواتین ان باتوں سے جلدی متاثر ہو جاتی ہیں ہمارے ایک جاننے والے تھے بچارے کو آتا باتا کچھ بھی نہیں تھا پیسے بھی جیب میں دھیلے کے نہیں شادی کا ان کو بہت اونچے گھرانے میں شوق تھا بات صاف نہیں کرتے تھے کہیں رشتہ لے کے گئے لڑکی کے والد نہیں تھے والدہ تھی والد بچارے کا انتقال ہو گیا تھا وہ لڑکی چونکہ ہمارے خاندان کی تھی تو ہم بھی پہنچ گئے کہ لڑکے سے انٹرویو لینے کے لیے لڑکے نے لڑکی کی والدہ سے جو باتیں کی اس کو تو شیشے میں اتار لیا میں یہ کرتا ہوں میں یوں میں فلان ہم سے جب بات کی تو ہم چونکہ لڑکی کے رشتہ دار ہیں اور مرد ہیں تو ہم جب آئے تو ہمیں پتہ چل گیا بندہ سیٹن نہیں ہے ہم نے کہا کام کیا کرتے ہیں تو گول مول جواب بس کام اللہ کا دیا الحمدلو اللہ ہے کھلانے والا اللہ کا دیا بہت کچھ ہے بھائی اللہ کا دیا بہت کچھ ہے نہیں آپ بتاؤ آپ سے جو پوشا جا رہا ہے اس کا جواب دیں آپ آپ کے پاس شناختی کارڈ ہے پتہ چلا شناختی کارڈ ہی نہیں بنا گئی تک محترم اتنی عمر ہو گئی شناختی کارڈ ہی نہیں بنا گئی وہ ہے دکھاؤ کدھر ہے تو مرد کو بے وقوف بنانا کیونکہ مرد نے خود کئیوں کو بے وقوف بنایا وہاں ہوتا ہے پہلے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ سارے حربے ہوتے ہیں خود بھی تو کتنوں کو پتہ نہیں بے وقوف بنا چکا ہوتا ہے تو اس کو پتہ ہے یہ بھی وہی اتنی طرح بے استعمال کر رہا ہے جو میں نے کسی زمانے میں میں نے نہیں کیا تھا اب مثال دے رہا ہوں کسی زمانے میں استعمال کی ہے اور غیرت مرد میں زیادہ ہوتی ہے یہ اللہ کی طرف سے کسی میں نہیں ہوتا ایک الگ بات ہے بعض عورتوں میں غیرت زیادہ ہوتی ہے دیندار ہوتے 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 ہیں مرد پہ جارے ایک نمبر کے بے غیرت ہوتے ہیں گروں میں پڑے رہتے ہیں لیکن ایک عمومی بات کر رہا کوئی قائدہ کلیہ نہیں ہے آج ایسے واقعات آتے ہیں سپیریئر بنایا شادی بیعہ کے معاملے میں جو ہے وہ باپ کو اللہ نے اتھورٹی دیئے یہاں بھی عورتیں بہت ٹام وڑھاتی ہیں نہیں بلکل نہیں یہاں بھی فقہہ لکھتے ہیں کہ اگر بیٹا بھی شادی کر رہا ہو بیٹی بھی شادی کر رہی ہو باپ کی مرضی ایک طرف ہے ماں کی مرضی ایک طرف تو یہاں شریعت باپ کی اتباع کا حکم دیتی ہے سمجھنے بات کو اور دوسری باپوں سے بھی گزارش ہے کہ ان معاملات میں خود دلچسپی لیا کریں بعض لوگوں نے یہ اہم معاملات اپنی بیویوں کے سبرت کر دی وہاں آپ جیسا کریں بس خود بالکل غوری نہیں کرتے تو مشورہ لینا اس سے یا اس کے وہ وہ تو ٹھیک ہے فیصلہ مرد کا ہونا چاہیے اور عورت پر پھر لازم ہے کہ وہ اپنے شوہر کے فیصلے کو تسلیم کریں یہ ایک بنیادی حق یہ حق اللہ نے کیوں دیا اس کی اللہ نے وجہ بھی بیان کیے اللہ اگر وجہ نہ بیان کرتے تو بھی ہمیں ماننا چاہیے تھا لیکن خواتین کی تسلی کے لیے کیونکہ وہ بات اتنے آرام سے سمجھتی نہیں ہے ان کی تسلی کے لیے کہ خواتین کہیں گے اللہ تُو نے مرد کو حق اونچا کیوں دے دیا تو اللہ نے تُو ان کی تسلی کے لیے دو وجہ بیان کی کہ بھئی کچھ وجوہات ہیں ایسے ہی نہیں کر دیا میں نے فرمایا مرد کو ہم نے عورت پر حاکم بنایا ہے دو وجہ سے بما ایک تو یہ کہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ بعض کو بعض پر فضیلت دیتے ہیں دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ سب ہی ایک ہی جیسے ہوئے پیغمبروں پر پیغمبروں کو فضیلت دینا